مکہ مران آزاد ایک بہت اچھے شاعر اور اپنے دور بھی ایک بہت اچھے نقات ایک بہت اچھے منسل اور ایک بہت اچھے انسان تھا سائے سندگی انہوں نے کانگریس میں رہ کر جنگ آزادی کی اس محیم میں اس اکستان کو آزاد کرنے میں ان کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے خلافت کے وقت کا جو دور تھا اس دور میں مرانا آزاد کا جو ساتھ تھا اسے کبھی بھلایا نہیں جا سکتا لیکن آج ہماری سیاستوں نے ہندوستان کے شہیدوں کو ہندو اور مسلمان بنا دیا یہاں تک یہ دکانیں چیزیں کام شہر انہیں بھی ہندو مسلمان بنا دیا یہ علمیہ ہے بہت بڑا ہمارے بلک کا اور آج بھی اس عدد کی دنیا ہے وہ آج بھی یہ جہدی کا پیغام شروع سے لے کر اب تک دیتی ہے یہ بات اور ہے کہ اس کا اثر کتنے لوگ اور کہاں پر کب لیتے ہیں یہ نہیں کہا جا سکتا لیکن بہرحال عدد کی طرف سے یہ کوشش ہے ساہد کی طرف سے یہ کوشش ہے ہمیشہ جاری اور ساہی ہے آج کا یہ مشاعرہ اس عظیم و شان شخصیت ہندوستان کی آنمان و شان مولانا عبدالقلام آفزار کے نام ہے آج انہیں یار کرتے ہوئے ایک کیونکہ ان میں ایک وصف شاہید بھی ان کے اندر تھی اس لیے اس محفل مشاعرہ کا انقال کیا گیا ہے اور ہم شکر بزار ہیں آزار ویل فیر اینڈ ایڈوکیشن سوسائیٹی کی طرف سے اتر پردیش اتر اکادلی کے جن کے تاؤن سے آج کا یہ مشاعرہ جائے وہ آپ کے سامنے ہونا قرار پایا ہے کچھ ہی نموں کے بعد ہمارے میں میں خصوصی ہی ہیں آپ شفاعت حزین صاحب یہاں پر تشریف دانے والے ہیں ہمارے صدر محترم جیسا کہ آپ پینر پر دیکھ رہے ہیں نام لکھا ہوا ہے لیکن اکثر اور پیشتر پینر پر سکھ نام لکھا ہوتا ہے یا پوسٹ لکھی ہوتی ہے یا شاعر لکھا ہوتا ہے لیکن انسان کے اندر کا جو انسان ہوتا ہے یا اس کی شخصیت جو ہے اسے ہم قلب سے یا لفظوں سے یا الفاظ سے بھیان نہیں کر سکتے اس کے لیے اسے محسوس کرنا مجھتا ہے اور ابھی تھوڑے دیر کے بعد ہمارے جو صدر محترم وہ یہاں اس سٹیج پر اپنی مسئلت کو سنبھا لیں گے اور جب آپ سے روبرو ہو گئے تب ہی آپ ان کی شخصیت کا اندازہ لگا پائیں گے بہرحال آج کے اس عظیم الشان مشاعرے کی نظامت کی زمدہ داری ایک ایسے شخص تو نہیں کہوں گا ایک شخصیت کے کاندھوں پر رکھی نہیں ہے کہ جس نے اپنی تمام زندگی جو ہے وہ عدد کو سمجھنے میں ہم اسے سمجھانے کی لگا دی آج بھی ان کی کوششیں جاری ہیں ویسے تو ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک بہت اچھے صافی ہیں ایک بہت اچھے عاقد ہیں ایک بہت اچھے شاعر ہیں لیکن سب سے بڑی بار ہے یہ کہ بہت اچھے انسان ہیں ان کے لئے جو سچ بولتے ہیں یا سچ کو جو سننا پسند کرتے ہیں ان کے اندر سچ کو برداشت کرنے کی مادہ ہوتے ہیں ان کے لئے وہ بہت اچھے ہیں پر ہاں میں اس شخصیت کو اس اسٹیج پر بلانے کے لئے میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ کن لفظوں کو بھرت کر یا کن لفظوں کے استعمال سے میں انہوں بلاؤں ہماری عدی اور کردو دونوں لغت میں باون ہزار سے زیادہ لفظ ہیں لیکن فرحال جو شہرہ اقرام یا ہمارے صدر محترم یا ہمارے بیمارے خصوصی یا ہمارے آج کے ناظر میں مشاہر آئے ہیں انہیں آپ کو بلانے کے لئے باون ہزار الفاظ میں سے مجھے کوئی ایسا خوبصورت الفاظ نہیں ملتا کہ جسے میں برد کر انہیں بناوں لیکن پھر بھی لگنوں کی تحزین اس کی تمیز اس کے تمدد کو اس کے اخلاف و خلوص کو اپنے زبان پر رکھ کر شامل کر کے میں جناب ڈاکٹر حارم رشید صاحب سے مظہرش کرنا ہوں کہ برا کرم مہربانی وہ آج کی نظامت کے جو فرائض ان کے قلبوں پر رکھے گئے ہیں اور ان کی نظامت آپ سنیں گے انشاءاللہ آپ صرف سنیں گے نہیں بلکہ بہت کچھ دے کر یہاں سے جائیں گے ان کی نظامت کے دوران کیونکہ جب وہ نظامت کرتے ہیں تو باقی ہم نے ناظروں کو دیکھا کہ ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں بڑے کلا اور سسٹم کا استعمال کرتے ہیں لیکن وہ ہمیشہ عدد کی جب دنیا میں داخل ہوتے ہیں اور جب مشاعرے کی نظامت کرتے ہیں تو ان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے ملتا ہے میں گزارش کرنا ہوں جناب ڈاکٹر حمد رشید صاحب سے کہ وہ آج در اس مشاعرے کی جو کاروائی ہے اسے آگے بڑھانے کا چون کا ذمہ ہے وہ اسے اپنی مصدر کو وہ آ کر ابواندہ مجامع کا زوردار تعلیم سن کا استقبال کیلئے علم کا سمندر جو ہے وہ آپ کے اندر ہے لیکن خوبی اپنے آپ کو وہ خطرہ ہی سمجھتے ہیں باہر آگے کی تمام ذمہ داریاں ان کے حوالے اور میں آپ سے مزارش کروں گا کہ بہت دھیان سے سمجھے گا کہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے یہ بارے میں آمی مختان صاحب نے بہت کچھ بتا دیا ہے اس مشاعرے کی صدارت فرمائیں گے ہم سب کے بہت عزیز دوست اور ایک بہت خوبصورت شخصیت یہ صرف لفظ نہیں ہے خوبصورت جب وہ اپنی جگہ سے وہ شخصیت کھڑی ہوگی یہاں اپنی آپ مسکرائیے نہیں جب آپ دیکھیں تو آپ بھی مسکرائیں گے ان کے لفظ خوبصورت کا استعمال بلکل درست کیا ہے اور جب وہ آپ سے مخاطب ہوگی تو بقیہ خصوصیات اور اصاف ان کے آپ پر روشن ہوں گے آج کے مشاعرے کی صدارت جن کا نام آپ بینر پر دیکھ رہے ہیں جنبے محمد علی ساحل ساتھ اور جس شعبے سے تعلق میں نے کئی مطبع اسی بے تکلف گپتگو میں اور شعبے کا نام لے دیا تو کہلے یاں تم تجھے گالی گے دیتے ہوگی تو آج میں کمس کروں میں ان کے اس مہتے کے نام نہیں لوں گا میں صرف اتنا کہوں گا کہ آئی محمد علی ساحل صاحب سے بس احترام ملکمی سنو تشریف کھائیں مصد سے صدارت پر جلوہ افروز ہوں جنبے محمد علی ساحل صاحب آج کے مشاعرے کی دل نواز شخصیت محمد علی ساحل صاحب یہ مشاعروں کے حوالے سے اس لئے بھی قابل قدر ہے کہ شاعرے کی بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ شاعر تو فطری ہوتا ہے یعنی بائی برث شاعر ہوتا ہے کبھی اس کو سترہ سال کی عمر میں پتہ لگتا ہے کبھی ستائیس میں کبھی سہیتیس میں لیکن اگر بائی برث شاعر تو ایک لئے پتہ لگی جاتا ہے کہ میں شاعر ہوں صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے یہ شاعر پیدا ہوئے لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ میں شاعر ہوں تو یہ احساس ہوا کہ جو پھر رہنوں میں تھے اللہ کرو میں ان کو آنا تھا کہ شاعری کے تو بہت سے لوازمات بھی ہوتے ہیں اور عدیف کافشہ بہت مشروع ہے لیکن بہت سے چیزیں شاعر ہوتی زمان ہے تلفز ہے بیان ہے ان چیزوں سے انہوں نے بڑی کساری سے اعتراف کیا مجھے ان چیزوں کا قیمہ نہیں تھا یا یوں کہینا چاہیے کہ ان کی چیزوں کی بادیکیوں کا قیمہ نہیں تھا لیکن یہی کو ضرورت ہے کہ میں شاعر ہوں اور انہوں نے محنت کی تمام طرز سماجی اور گھرلو اور سرکاری ذمہ دالیوں کو نبانے کے باوجود ان تمام باریکیوں کو سیکھنے میں نہ سکت محنت کی بلکہ چند بہت کم وقفے میں یہ ثابت کر دیا کہ وہ درست تھے ان کے کتابے درست تھے اور نتیجے کے طور پر ان کے دو مجموعے بلکہ تین مجموعے ایک الیکٹرانک مجموعہ ہوتا منظر عام پر آیا جس کا بہت شانتار اجراء بھی انہیں کیا اور وہ کتابے دونوں بلکہ تینوں مقبول عام ہوئی اور وہ چوتھی کتاب تر افغانسن ہے وہ شخصیت آج کی صداف ہماری میں وہاں رفات دیتا ہوں ان کمیٹی کے ان افراد کو یا اس شخص کو جس نے ان کا نام تجویز کیا تھا آج کی صدارت کے لئے بوڑی صدارتیں بہت ہو گئیں وہ ہمارے لئے محترم ہیں اور ہمیشہ محترم رہے ہیں کہ وہ محتبر ہیں محتبر رہیں گی لیکن اب ایسے لوگوں کو آنا آگے آنا چاہیے تاکہ ہمیں سے بے تقلق اپنی باتیں بھی کہ سکیں اور بے تقلق ان پر اعتراض بھی کر سکیں معاف کیجئے کہ ساحل بھائی تھوڑے رکھے رہے بیٹھیں اچھے بہت بہت رہے ہیں اس کے بات ہے جلد یہ کی چلتا ہوں آگے طرح میں بھائی دوست جنابی حسن نکازمی صاحب جن کا نام ہے نامی مشاعروں کے حوالے سے کم اسکم محتاج تاروخ بالکل نہیں ہے ان کے بارے میں تجھ کہنا صحیح معاملہ صورت و جراغ دیکھانا ہے میں سیدھے سیدھے مزارش کرتا ہوں ڈائیس پر تشریف میں جنابی حسن نکازمی صاحب ڈائیس پر تشریف لاتے ہیں اب کتنے میں نام پکارتا ہوں جنابی آمیر مختار صاحب سامنے دیکھ رہے ہیں تشریف میں آئے جنابی عتیق ارحم صاحب جنابی سلیم تابیش صاحب جنابی رحمت لکنوی صاحب بہت دور تشریف فرما ہے رحمت لکنوی کے نام بھی لکنو کے حوالے سے بہت پہم نام ہے لکنو کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اب لکنو ختم ہو گیا لکنو نہ کبھی ختم ہوا تھا نہ لکنو کبھی ختم ہوگا چاہے وہ عدب کا حوالہ ہو یا ثقافت کا حوالہ ہو اور وہ کچھر کرتی جنابی مہتام ماہر صاحب جنابی سلمان زفر صاحب جو حضرات جنابی چاہت سنوزہ آبادی صاحب کتنے حضرات جنابی حیدر علوی صاحب تشریف فرما ہے بپار کاشیف صاحب کو میں نے بھی دیکھا تھا رنجنہ سنگھ محترمہ رنجنہ سنگھ حیاء صاحبہ راکٹر شعبہ تشریف لائے آپ تمام ہی حضرات تمام شورہ اکرام اور شائرات جو سامنے تشریف فرما ہیں انجھے بطارش ہے ایک دولہ وطلہ شاید ہم سب کے بیچ جب بھی اس کو دیکھنے بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے اس کے سیحر گلتی جانے لے گا تھا میری مراجنہ فارو آدل صاحب وہ تشریف رکھتے ہیں ان سے بھی درخواست ہے التواس ہے کوئی تشریف نہیں ہے کوئی اچھی جگہ پر دیکھ بیٹھ جائیں اس سے پہلے کوئی اچھی جگہ گھر جائے اور تشریف نہیں آئے کہاں گئے اچھی جگہ پیٹھتا بہیا حمالیش ہوتی نا سلیم تابیش صاحب جو شورہ کے تنبینر ہیں صدر محفرم کی جازت جہاں میں ہے مدینے کے گلو گلزار کی خوشبور بسی ہے قلب مومن میں شہ ابرار کی خوشبور بسی ہے قلب مومن میں شہ ابرار کی خوشبور زمین تک ہی فقط ٹھہری نہیں گفتار کی خوشبور زمین تک ہی فقط ٹھہری نہیں گفتار کی خوشبور خوشبور فلک پر ہے بیانِ احمدِ 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 مختار کی خوشبور خدا کا اور نبی کا آشیاں نہ دیکھا ہوں میں خدا کا اور نبی کا آشیاں نہ دیکھا ہوں میں مجھے توفیق دے مکہ مدینہ دیکھا ہوں میں مجھے توفیق دے مکہ مدینہ دیکھا ہوں میں جہاں آرام فرما ہے ابو بکر و عمر دونوں جہاں آرام فرما ہے ابو بکر و عمر دونوں مجھے توفیق دے مکہ مدینہ دیکھا ہوں میں بہت شکریہ ان کا خیر مقدم ہے فوٹوگرام پر اگر کوئی ہو تو پید کریں فوراں یہی خوبصورت تصدیریں چھپے گئے کل کے اخواراں میں کل تونے چھپائیں گے استقبال کیا ہے تو لگے کہ استقبال ہو رہا ہے خوبصورت شخصیت کے مالک رابی محمد علی ساحل صاحب آج کے خوبصورت مشارعہ کے صدر انہیں کل تختہ پیش کیا جا رہا ہے عابر صاحب اصل میں عابر مقتان صاحب دو طرف کے آدمی ہیں وہ شروشنوں میدانوں سے وقتہ ہونا کا پورا پورا فائدہ کو اٹھا رہا ہے رابی عابر مقتان صاحب رابی فاروق عادل صاحب پتہ رہاں مہمانے خوصوصی ان کے خیر مہدب بھے بھے کو نہیں بھائی بھائی تیمتی شاہ 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 شاہ